قرآن مجید نے اشارت فرمایا کہ یوم اتبیت دو جو و تصوت دو جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دو گروہوں کے اندر باٹ دے گا ایک گروہ جو ہے اس کے چہرے سفید ہوں گے اور ایک گروہ کے چہرے سیاہ ہوں گے نبی پاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عمر علی اللہ تعالیٰ محضر کے حضرت کی حضور جن کے چہرے سفید ہوں گے یہ لوگ کون سرکار بھی فرمایا آلی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ دوسرے صحابی جو ترجمان القرآن ہیں قرآن کے ترجمان ہیں جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ حاضر ہوئے حضرت کی کہ یومت ابید و وجود و تسود و وجود سے مراد کون لوگ ہیں سرکار نے فرمایا اس سے جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے یہ لوگ آل سنت و جماعت ہوں گے تیسرے صحابی جناب حضرت عبداللہ خضر رضی اللہ تعالیٰ نوبارد رسالت نے حاضر ہو کر رسکرنے لگے کہ یا رسول اللہ یومت اب جد و وجود سے براد کیا ہے کہ کون لوگ ہوگے جن کے قیامت کے دن چہرے سفید ہوگے جو کامیاب ہوگے آپ نے فرمایا وہ آل سنت و جماعت تھے اور جن کے چہرے سیاہ ہوگے فرمایا کہ آل سنت کے علاوہ وہ لوگ ہوگے اور جس وقت دور صحابہ بھی یہ جگڑا پیدا ہو گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ مجھ صحابہ کون تھے امام زہری محمد بن مسلم بن شہاب سبحان اللہ آپ نے جو اتابعی ہیں جرل کر اتابعی ہیں کوئے اسے سوال کیا کسی نہ کی جناب یہ بتائے کہ صحاب اکرام جو ہیں کون تھے تو آپ نے فرمایا آل سنت و جماعت جب دور آیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی مقا کربالہ میں آپ شہید ہوئے آپ کے لخت جگر نور نظر صرف ایک حضرت امام زین اللہ عبدین عالی حسین رضی اللہ تعالی باقی جائے آپ کے دور میں بھی جھڑا پیدا ہوا کچھ لوگ کہتے ہم آر سنت ہیں کچھ کہتے ہم آر سنت ہیں راف جی کہنے لگے ہم آر سنت ہیں خار جی کہنے لگے ہم آر سنت ہیں ناس بھی کہنے لگے ہم آر سنت ہیں یہ تم آم کرو مار گئے امام زین العابدین میں حاضر ہوئے اور حاضر ہوگئے اس کی حضور اصلی آل سنت کون ہے آل اللہ آل سنت کو کوئی کہتا ہے میں آل سنت کوئی کہتا ہے میں آل سنت آپ نے اشارت فرمایا آل سنت کی علامت نہ بتا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آل سنت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ کسر سے منی بات سن اللہ ذات مضرور پڑھنے والے اب آپ انداز لگائیں امام نے فیصلہ کر دیا میام تک فیصلہ کر دیا امام زین اللہ عبدین کی کرام زندہ کرام آٹھ بھی آپ پوچھیں جو اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے ہے کہ جناب آپ بتائیں آذان سے پہلے نبی پاک سن اللہ کی ذات پر دعویٰ پاک پڑھنا کیسا ہے وہ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم آل سنت ہیں لیکن یہ سوال دروز پاک کے بارے میں پوچھے وہ کہیں گے جناب یہ پڑھنا گناہ ہے جو دروز پڑھنے کو گناہ کہے آل سنت ہو سکتے آپ پوچھیں جناب کھڑے ہو کر صلات السلام ہاتھ باندھ کر پڑھنا کیسا ہے کہیں گی ناجائز حالانکہ جنازے میں ہاتھ باندھ کر پڑھ لیتے نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر جنازے میں پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز سے باہر کہتے ہیں کہ یہ پڑھنا ناجائز ہے بیدعت ہے آگر کہیں جناب جب نماز سے سلام پھیل کر جو ہے السلام پڑھنا بلند آباد سے کیسا ہے کہتے اس پہ نماز میں نمازیوں کی نماز میں خرد آتا ہے یہ بھی مسئلہ میں بازی کرتا جاؤں رسول اللہ صلی اللہ نماز کا بہنا فرض اور قرآن کا سننا بھی فرض اب صرف جس چیز کی ممانت ہے سرکار نے فرمایا آئی کہ نمازی کے پاس قرآن نہ پڑھو ذکر اذکار قرآن کی علاوہ پڑھو گے تو اس میں کوئی حر نہیں تو اس وئے سے کہ نمازی فرض اپنا دا جنہ ہے ادھر قرآن پڑھو گے تو قرآن کا سننا بھی فرض ہو اللہ اب وہ کون سفر زدہ کرے ذکر کا سننا درود پاک سننا فرم نہیں ہے لہذا اس میں نماز میں کوئی خلق نہیں آئے قرآن پاک پڑھنے سے ہر آئے جس کی ممار سرکار نے کافی آدیس مبار کا اس پر آئے درود پاک کس رس کون پڑتا ہے وہ ہم آہ سننا و یمان اگر ہم ہمارا ناک ناک پڑھے تو تب بھی درود پڑتا ہے ہمارا خطیب خطبہ شروع کرے تب بھی درود پڑتا ہے ہماری آزان پڑھی آئے تب بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے آزان تو ختم کیا جاتا ہے تب بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب نماز کو ختم کیا جاتا ہے تو نماز سلام پھیرنے کے بعد تب بھی درود سلام پڑھا جاتا تقریر ختم ہوگی تو تب بھی کھڑے ہوگر درود سلام پر نظران پاک گئے سالب میں پیش کرنے والے ہم آل سنت ہیں قصر سے درود پاک پڑھنے والے ہم آل سنت ہیں لہذا درود پاک آل سنت کی نشانی ہے آل سنت کی علامت درود پاک ہے اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو السلام معلی کا یا رسول اللہ تم پڑھتے ہو یہ ضرور تو خانہ ساز ہے تمہارے اپنے گھر کا بنا ہوا ہے ہم یہ سوال کرتے ہیں ربی پاک صلی اللہ حدیث کسیرہ ہے صحیح صلی اللہ ساتھ مولید ہے آپ فرمایا آپ حکم فرمایا صلی اللہ علیہ من انفس کم تم اپنی طرف سے اپنی ذات کی طرف سے مجھ پہ درود پڑھو جب ہم بڑھیں اللہ صلی اللہ اللہ تو درود بیج اب یہ تو اللہ بھی ذات درود بیج رہی سرکار فرماتے ہیں کہ تم درود بھیج اپنی ذات کی طرف سے اپنی ذات کی طرف سے سرکار اور قرآن نے بھی کہا یا ایو اللہ سر علیہ سر تس ایمان والو تم درود پڑھو اب وہ کون سا درود ہے کہ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ ایمان والو تم بی درود سلام پڑھو جب ہم کہیں اللہ سل اللہ تو یہ درود اللہ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے اللہ تم بھیج اللہ کہتا ہے تم بھیجو رسول اللہ فرماتے تم اپنی ذاتوں کی طرف سے بھیجو اب اللہ کی حکم پر کیا عمل ہوگا کیسے عمل ہوگا رسول اللہ کی فرمان پر کیسے عمل ہوگا